السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ایک اور ویڈیو میں آپ کو شامدید کہتا ہوں اور یہ ایک ویڈیو ہے ایک مسلمان بہن کی جس کی بہت زیادہ یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے مغرب کی دنیا میں اور وہاں کے سوشل میڈیا پر ایک قرآنی ویڈیو ہے لیکن بہت ہی بہترین ہے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرو اس ویڈیو میں ہوتا کچھ یوں ہے دوستو کہ ایک یہودی اپنے بیٹے کے ساتھ سفر کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک عیسائی بکڑا ہوتا ہے جو اپنے مذہب کی جو اپنے عیسائیت کی تبلیغ کرتا ہے اور تبلیغ کے ساتھ ساتھ دعوت کے ساتھ ساتھ وہ اتنی گالیا دیتا ہے اس بچے کے سامنے اور وہ شخص جو یہودی ہوتا ہے وہ صرف اسے اگنور کرتا ہے اور اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ تم آرام سے رہو اسے بونگنے دو اسی دوران باقی جو مسافر ہوتے ہیں اس میں سے ایک شخص اسے منع کرتا ہے کہ تم ایسا مت کرو وہ اس شخص کو بھی کہتا ہے کہ تم میرے سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ میں تمہاری ناک پر ایسا مکہ ماروں گا کہ تم یاد رکھو گے اس تمام تر سیچویشن میں پھر ایک سائٹ پر ایک مسلمان عورت کری ہوتی جو اسے اس شخص کو جو گالیا دیتا ہے جو عیسائی ہوتا ہے جو اپنی عیسائیت کی تبلیغ کرتا ہے اسے کہتی ہے کہ اگر تم تبلیغ کرتے ہو اگر تم دعوت کرتے ہو تو وہ کرو لیکن اس طرح گالیاں من دو اس ٹرین میں بچے بھی بیٹے تم میں حیاء نہیں اور اس طرح وہ اسے روکتی ہے اور اسے منع کرتی ہے وہ شخص اس کے پیچھے بھی شروع ہو جاتا ہے کہ تم ایسی ہو اور تم ویسی ہو اور تم یہ ہو اور وہ ہو لیکن وہ عورت اس شخص کا بہادر سے مقابلہ کرتی ہے اور اس تمام تر معاملے کو ایک شخص نے ریکارڈ کیا ہے کسی کیمرے پر اور پھر اس نے اپلوڈ کیا ہے سوشل میڈیا پر اور اس پر بہت زیادہ اچھا رسپونس آیا ہے اور سب کہہ رہے ہیں کہ اس عورت نے اس یہودی خاندان کو اس خاندان کی مدد کی ہے اس کی دفاع کی ہے اور یہ ایک انسانیت کا خوبصورت مثال اس نے قائم کیا ہے اور بہت سارے لوگوں نے بھی اس عورت کے بارے میں یہ ٹویٹس پیٹ کیے ہیں جو آپ لوگ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں لیکن کچھ کمنٹس ہیں دو تین وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں یہ ایک آئیڈی ہے جس کا نام ہے سلو نائف انہوں نے کمنٹ کیا ہے کہ کتنی ہنسے والی بات ہے کہ ابھی تک ایک مغربی نیوز چینل نے اس ویڈیو کو کور نہیں کیا لیکن اگر اس میں کچھ ایسا ہوتا کہ وہ اسلام کے خلاف ہوتا اور یہودی کچھ اچھا کرتا اور مسلمان کچھ برا کرتا تو وہ اسے پروپیگنڈا بنا کر اسلام کے خلاف استعمال کرتے دیں وقاس احمد بائی نے کمنٹ کیا ہے کہ یہ وہ اسلام ہے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکایا ہے فاطمہ احمد بہن نے کہا ہے کہ یہ وہ اسلام ہے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکایا ہے اور انہوں نے ایک انسان جو کہ یہودی تھا اور اس کی ڈیڈ بوڈی کی بھی ریسپیکٹ کی ہے یہ وہ اسلام ہے جو میڈیا پر آپ کو کبھی بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے دوستو کمنٹ سیکشن میں آپ کے لیے بھی جگہ خالی ہے تو آپ نے قیمتی رائے کمنٹ کے ذریعے ہمیں ضرور دے السلام